بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دو سیمز کچن ان لائف سٹائل اور آج جناب ناشتے کا ٹائم ہے اور ہم بنا رہے ہیں علو کے مزددار سے پراتھے جی ہاں جناب جب علو کے پراتھے گھر میں بنتے ہیں نا سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ناشتے میں علو کے پراتھے بن رہے ہیں تو پھر بس سوچا تھوڑی سی محنت کر ہی لیں صبح صبح گھرمی میں تو علو کے بن رہے ہیں یہاں پراتھے علو کو کر لیا ہے وائل تقریباً آدھا کلو علو ہے سم ٹائم میں ان کے چھلکے پیل آف کر کے بائل کر لیتی ہوں اور سم ٹائم ایسے بھی بائل کر لیتی ہوں جیسے دل کرے آپ کا ویسے ہی کر لیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب کے ان کے چھلکے پیل آف کر لی ہیں جناب ہم نے اور اب ہم اس کو کریں گے میش اور میش کرنے کے لیے آپ کے پاس میشر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی کانٹا لے لیں کوئی فوک لے لیں اس سے کر لیں ویسے آج کل بازار میں اس ٹائم کے اچھے میشر مل رہے ہیں گرم گرم ہی اس کو میش کر لیں اگر یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر لیزدار بن جاتے ہیں تو اس لئے ان کو جب بھی میش کرنا ہو تو گرم گرم ہی ان کے پیل آف کر کے چھلکے تو آپ نے میش کر لیں اس میں ڈلیں گے مسالے جن میں سب سے پہلے جائے گا پنک سالٹ ایک چھوٹی چمچی اس میں جائے گی پسی ہوئی سرخ میچ آدھی چمچی پسا ہوا دھنیا اور آدھی چمچی اس میں جائے گی کالی میچ پسی ہوئی اور ایک چھٹکی بھر میں نے اس میں ہلدی بھی ایٹ کر دی ہے جسٹ فور اچھا ٹیسٹ فلیور کے لیے اور آدھی چمچی اس میں میں نے باریک جو پسا ہوا نا ادرک کا پاورڈر بھی ڈالا ہے اب جناب چاٹ مسالہ اس میں ایک چمچ ڈالوں گی اور اس کے بعد اس میں ڈلے گا گرم مسالہ یہ سارے اس کے ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں اور لاسٹ میں میں اس میں ڈالوں گی اناردانہ اناردانہ اس میں حازمہ بھی کرتا ہے موں میں آتا ہے تو ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ آپ کی چوائس ہے تو ڈال لیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے اور ان آردانہ وہ بہت اچھا حازمہ کرتا ہے تو ایسے ہتھیلیوں پر مسال کے آپ اس کو ڈال لیں اور اس کے بعد اس میں ایک انگریڈینٹ جو لاسٹ میں رہ گیا تھا وہ تھا لال کٹیوی مرچ یعنی کہ چکن کی جو فلیکس ہیں یہ سارا کچھ ڈال کے تو چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں اور تھوڑا سا اس میں جو دھنیا فریش وہ ڈال کے یہ میں پاس ایک بڑا کیوٹ سا چھوٹا سا پیارا سا چوپر ہے ہینڈ چوپر اس میں میں چوپ کر کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ناشتہ ایکچلی میں روز جانا جو ہے نا ایک بڑا بہت بڑا میرا خیال ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ ناشتے میں کیا کھایا جائے حالانکہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہے ناشتے میں لیکن بچوں کو پھر بھی ہر روز ایک نیو ورائٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر آپ آلو کے پراتھے روز بنا کے کھلائیں گے تو یہ بڑے خوش ہوئیں گے اور روز آلو کے پراتھے کھا رہیں گے لیکن روز بنانا بھی ممکن نہیں کچھ پھر انہلتی بھی ہوتے ہیں اس لیے روز پراتھا کھائیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے تو اس لیے ویک میں ایک سے دو بار اس طرح کیا یاشی مکر لینی چاہیے کتنا اچھا سا دھنیا اور میچے میں چوپ ہو گئی ہیں اور اس کو ڈال کر اب آپ نے سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہاتھوں کے ساتھ جب مکس کریں گے تو ہاتھوں کا پیار بھی آپ کے جو ہے نا اس کے اندر اچھے سے آ جائے گا اور اچھا سا گندا ہو آٹا ہونا چاہیے اور اس میں نمک ضرور ایڈ کر لیں تھوڑا سا تاکہ جو آٹا ایک تو بہت اچھا سا اس کی ڈو بن جاتی ہے اور دوسرا سالٹیڈ پراتھے بنیں گے ٹھیک ہے ورنہ روٹی پھرنا پھیکی پھیکی سی لگے گی اگر آپ نے نمک ایڈ نہ کیا تو اس طرح کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سا اس کے پیڑے بیلیں گے اور ان پیڑوں کو بیلنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کے اندر آلو کا جو مکچر ہے وہ لگائیں گے اور ایک مزیدار سا پراتھا تیار کریں گے ویسے میں نا اسی طرح دو لیئرز کے پراتھے بنا کے اس کے اندر فیلنگ ایڈ کر کے تو پھر پراتھا بناتی ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بڑھا پیڑا لیتے ہیں اور اس کے اندر فیلنگ کر کے پھر اس کو بیل کے تو پھر بناتے ہیں لیکن مجھے نا اس طرح اس کے کنارے درہ نا موٹے موٹے لگتے ہیں تو اس طریقے سے پتلا اور بری پراتھا بنتا ہے اور ایزی بھی ہے یعنی کہ جو آپ نئے سیکھنا والے ہیں ان کے لیے یہ میتھرڈ سب سے ایزی ہے کہ آپ دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں ان کو بیل لیں اور اس کے اندر نکسچر کو ایٹ کریں اور اس کے اوپر دوسری لیئر کو رکھ کے پراتھے کی تو آپ اس کو جو ہے نا آہستہ آہستہ سب بیل کرتے رہیں اس طرح اس کے پراتھا جو آپ کو نا وہ پتلا بھی بنے گا اور مزیدار بھی بنے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس کے کناروں کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح دبا دبا کے پریس کر کے بن کر لیں تاکہ اس کا جو مکسچر ہے نا وہ باہر نہ نکلے اس کو اب میں اجناب بیل کر آپ کو دکھاؤں گی اور پھر ہم اس کو دالیں گے تاوے پہ بیسے نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہوں مجھے نا بچپن سے بڑا شوق تھا کہ میجے نا ہاتھ سے روٹی بنانے نہیں آئے لیکن یقین کریں کہ مجھے کبھی بھی ہاتھ سے روٹی بنانے نہیں آئے میری امیوی باجیاں اتنی مزے کہ ہاتھ سے ایسے روٹیاں بناتی دینا اور شوق مجھے بڑا تھا لیکن شروع اسے چونکہ بھیلنے سے بنائی ہے نا تو وہ بس بھیلنے کی ایسی عادت پڑ گئے کہ ہاتھ سے روٹی بنائی نہیں جاتی حالانکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو خواتین ہاتھ سے ایسے فٹا فٹ روٹی بناتی ہے نا کوئک سی چلیں خیر ہم بنا تو لیتے ہیں نا چاہے بھیلن سے بنائیں تو چاہے ہاتھ سے بنائیں تو اب جناب یہ جائے گا گرم گرم سے طوے پہ احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈالنا ہے اور جب اس کا ایک سائٹ فرائی ہو جائے تو اس کو پھر پلٹ کے پھر آپ نے اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جناب یہ دیکھیں کیسا زبدست سا گولڈن براؤن کلر آنے تک ایک سائٹ فرائی کرنی ہے اور اسی طرح دوسری سائٹ فرائی کرنی ہے اور یہ ہمارا مزیدار سا جو نا آلو کا پرٹہ ریڈی ہو گیا نائف سے میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں تاکہ اس کے دو پیس ہو جائے اس کے اچھے طریقے سے ہم جو اس کو پریزنٹ کر سکیں رائتے کے ساتھ اس کو ہم کھائیں گے انجوائے کریں گے اور جناب ہمارا آج کا بریک فاسٹ صاحب نے دیکھا اگر آپ کو آلو کے پرٹہ کی ریسی پی پسند آئی ہو تو جناب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے رکھیں اپنی دعا میں یاد اب میں بناتی ہوں مزید پرٹہ اور آپ سے چاہوں گے اجازت اور ملوں گی آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اجازت اللہ حافظ